اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب میں ہمیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ویلوگ چینل ہے اور میں اور آپ کی بابی ویلوگ بناتے ہیں لیکن جب سے یہ نیوز گردش کر رہی ہے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں میں نے سب نیوز دیکھی ہیں جتنے بھی یوٹیوبر اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے سب ویڈیو دیکھی ہے اور سب پیجز پر فیس بک پر میں نے سب پوسٹیں پڑھی ہیں اور جب سے یہ نیوز ہے میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ آرمی نے مارا ہے کوئی کہتا ہے رینجس نے مارا ہے کوئی کہتا ہے پولیس نے مارا ہے کوئی کہتا ہے کسی بندے نے مارا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس کے اتنے ساتھی مارے گئے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا تو یار آپ خود سمجھ دار ہو اور آپ خود کو یہ بات اس کی سمجھ آتی ہے کہ اگر دو تصویریں لگی ہیں دو تصویریں ایک خدابش چکرانی کی لگی ہے اور ایک اس کا ساتھی ہے پتہ نہیں یار اس کا کیا نام ہے مجھے اس کا نام نہیں آتا دو تصویریں لگی ہیں تیسری پکچر کسی نہیں لگے اگر کوئی بات ہوتی تو سامنے آ جاتی اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو اصل سٹوری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جس طرح کہ مجھے میرا مائنڈ ہے اور میں نے کل سے ساری نیوز پڑھی ہیں سارے پوسٹیں پڑھی ہیں سب نیوز دیکھیں جتنے بھی یوٹیوبر نے جتنے بھی یوٹیوبر بنا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی ویڈیو کچھ حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ خدابش چکرانی وہ تو ہلاک ہو گیا ہے اور اس کا جو ساتھی ہے اس کا نام مجھے نہیں آتا اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجید ہے وہ مجید نہیں ہے مجید ابھی تک مجید کا کوئی پتہ نہیں چلا کیونکہ یار مجید اگر مارا گیا ہوتا ہے تو اس کی بھی پکچر سامنے آ جاتی کہیں نہ کہیں سے یہ دو بندے مارے گئے ہیں اور میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی کیونکہ ان کو مارنے کی یہ پلین نہیں تھی کہ ان کو بلا کر اور ان کو نشہ دیا گیا ہے اور بعد میں ان کو مارا گیا ہے ہماری فوج زندہ باد ہے اور پولیس بھی پنجاب پولیس زندہ باد یہ کرنامہ انہوں نے کیا ہے لیکن بہت بڑی پلیننگ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور کہتے ہیں نا کہ جب جرم حد سے بڑھ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس نے بھی بہت بڑا ظلم کیا تھا اور اس کے ساتھ تو یہ ہونا تھا اور وہ جو ہے نا مجید جس کو یہ جندو جندو اس کا نام مجید ہے اس کو مجیدو کہتے تھے وہ ابھی تک زندہ ہے اس نے بکواس کیے تھے ہماری پاک آرمی کے خلاف رینجر کے خلاف وہ بھی انجام کو پہنچے گا ایسے نہیں کہ وہ نہیں پہنچے گا ایک دو دن ہے اس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن ابھی تک صرف یہی ہے کہ یہ مارا گیا ہے خدا بیشک اور دوسرے اس کے ساتھ اس کا نام مجھے نہیں آتا پتہ نہیں ارکیانہ میں لڑکا وہ یہ دو ہلاک ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کے دوسرے ساتھیوں کی کوئی خبر نہیں آئی اور اگر کوئی آئی تو میں اپ ڈیٹ کروں گا یار میرا چینل نیوز چینل نہیں یا ویلوگ چینل ہے پھر بھی میں مجبور ہو کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ جو حقیقت ہے وہ سامنے لانی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے تو حقیقت یہی ہے کہ فیلال یہ دو بندے ہلاک ہو گئے ہیں خدا بیشکرانی اور دوسرے اس کا ساتھ ہی ابھی تک دوسرے ان کے ساتھ ہی جو ہیں ان کا کوئی پتن مجید ہے یا پھر دوسرا کوئی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا اور انشاءاللہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے ابھی تک یہ جو بات سامنے آ رہی ہے تو یہ بس دو بندے ہلاک ہوئے ہیں تو یہی حقیقت ہے اور ایسے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہو کہ غلط ہے بلکل ابھی تک مجید کا کوئی پتہ نہیں چلا اور ہماری فوج ہماری پنجاب لی زندہ بات تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گے تو فیلحال یہی حقیقت ہے کہ یہ بندہ ہلاک ہو گیا اور کچھ چینل والے یہ کہنے ہیں کہ ہم آپ کو خدا بشک کی زنانی کا انٹرویو اس کی گھر والی کا اس کا ابھی تک یار انٹرویو آتا تو کوئی نہ کوئی تو دیکھتا بھی صحیح ایسے جی پوسٹ لگا دیتے ہیں انٹرویو کی ابھی تک اس کا کوئی پوسٹ کوئی بھی اس کا انٹرویو نہیں آیا ابھی تک جب انٹرویو آئے گا تو میں خود آپ کو دکھاؤں گا وہ انٹرویو خود دکھاؤں گا جیسے تیسے بھی دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا ابھی تک یہی خبر ہے کہ یہ دو بندے ہلاک ہو چکے ہیں اوروں کا نہیں پتا تو اب اب تک یہی خبر تھی مجھے آپ دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی خبر ہوئے تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جیسے بھی خبر ہو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب دیجئے اجازت اللہ حافظ